گوڈ ماننگ فرنس ایک اور بار آپ سبوں کا مارے ادھار کرتا ہے عشو مسیح کے نام میں جائے مسیح کی لگاتار آپ کے پرتی اتر کے لئے دھنیواد آپ پر میشوں کے وچن کو سن رہے ہیں منن کر رہے ہیں اس بات کے لئے دھنیواد اور میں یہی پرمو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جتنا دیکھ آپ اس کے وچن کو سنتے ہیں اتنا دیکھ پر میش اور اپنی آنشوشوں سے آپ کے جیون کو بھرنے والا ہو سکے عزیزوں آج کے منن کا بھاگ ہم نے لیا گیا یونہ کی کتابت دیائے چودہ اس کی ستائیس ویات لکھا گیا میں تمہیں شانتی دیے جاتا ہوں اپنی شانتی تمہیں دیتا ہوں جیسے سنسار دیتا گیا میں تمہیں نہیں دیتا تمہارا من نہ ویاکل ہو اور نہ جرے عزیزوں یہاں پر دو پرکار کی شانتی کے وشعہ میں پرمو یہ شمسی نے کہا پرمو نے کہا سنسار جیسی دیتا ہے میں نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں سنسار بھی آپ کو مجھے شانتی دے سکتا ہے میں اس بات پر بشواز کرتا ہوں کہ جو کچھ پرمو دیتا ہے ٹھیک اس کی نکل سنسار کرتا ہے اگر پرمو ہم سے پیار کرتا ہے تو سنسار بھی ہم سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے یعنی پرمو ہمیں سفل کرتا ہے تو سنسار بھی ہمیں سفل بنانے کا دعویٰ کرتا ہے اور یہاں پر سنسار دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنی شانتی سے بھر سکتا ہوں شانتی چیزوں میں ہیں achievement میں ہیں بہت بڑے سپورٹس پلیئر کا میں نے ایک بار interview سنا اور اسے کہا گیا کہ آج جب آپ اتنی اچائیوں پر پہنچ چکے ہیں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے اور تب اس پلیئر نے اس پرکار سے کہا جب میں اتنی اچائیوں پر آ چکا ہوں مجھے یہاں پر آنے کے بعد ایک ہی چیز محسوس ہوتی کہ یہاں بھی کچھ نہیں ہے خالی پن ہے عزیزوں میں آپ سے بولنا چاہوں گا جب دنیا کی شانتی کے پیچھے آپ اور میں بھاگیں گے کہیں نہ کہیں پر وہ خالی پن کو آپ کو مجھے لگاتار دیتی چلے جائے گی لیکن جو اکتی پربو کی شانتی کی خوج میں رہتا گئے دو چیزیں اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی پہلی بات اس کا من کبھی ویاکول نہ ہوگا اور دوسری بات اس کے بھیتر کبھی در نہیں ہوگا یہ پربو کی شانتی کا پرتیخ ہے آپ کتنی بھی بات کر لیجئے مجھے آپ کی بات پر کوئی وشواس نہیں لیکن اگر آپ چانتے ہیں آپ اگر کوئی مجھے کہتا ہے پاسر جی پربو کی شانتی میں اندر میں کیسے جانوں آپ ویاکول نہیں ہوگے آپ ڈریں گے نہیں پربو یشو مسیر اپنے وچن میں کہا کیا جا آپ کو ڈر لگتا ہے کیا جا آپ ویاکول ہیں ہم سب ویاکول ہوتے ہیں ہم سب ڈر جاتے لیکن میں ویاکول اور ڈر ہونے کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اس میں لگاتا پڑے ہوئے ہیں عزیزوں میں آج آپ سے بولنا چاہتا ہوں یعنی آپ ڈر اور ویاکولتا میں جیون جی رہے تو پربو کی شانتی کی آج آپ کو ضرورت ہے اور جب پربو کی شانتی ایک وقتی کی جیون میں آتی گئے عزیزوں اس کی جیون کو بدلنے کے لئے سامرتی گئے پربو کی شانتی آج اسہ شانت بھنے دنیا اور اس کے واتاورن میں ہمیں پربو کی شانتی کی ضرورت ہے پان سال کی عمر میں میں نے اپنے پتا کو کینسر سے کھو دیا ان کا دھیان تھو گیا میں اور ہم ہمارے چار بھائی بہن ہم لوگ انات ہو گئے میری ماں نے اور میری بہن نے مل کر ہم بھائی بہنوں کو پالا ہم تین بھائی تھی ایک بہن تھی بڑی بہن میری بڑی بہن اور ماں نے مل کر ہم تینوں بھائیوں کی پرورش کریں لیکن عزیزوں میرے پتا کے مرنے کے بعد میں نے کبھی بھی اپنی ماں کے چہر پر خوشی نہیں دیکھی آنند نہیں دیکھا وہ بار بار مرنا چاہتی ایک دن کسی نے اس کی شمسی کے بارے بتایا اسے پربو کو ادھار کرتا جان کر سرکار کیا اس کے ایک ہفتے کے بعد اس نے پربوی شمسی کے نام میں پتا پتر پیت راتما کے نام میں اس نے ببتی اسمہ لیا اور وہ گھر آئی ان دنوں میں میں اور ہم لوگ تینوں بھائی ہم لوگ بیکری میں کام کرتے تھے اور رات کے سمیں لگ بگ شاید بارہ بجا ہوگا اور ہم لوگ کام کر کے گھر پر واپس آئے اور میں دیکھتا ہوں میری بڑی بہن گھر کے باہر بیٹھ کے لگاتا رو رہی اس کا نام سادنہ ہے اور میں نے اپنی بہن سے پوچھا کیوں روتی اور تب وہ کہہ لے گی کشور ماں پاگل ہوئی میں نے بولا کیوں کہہ لے گی پتہ نہیں آج کہیں عیسائیوں کی میٹنگ میں گئی تھی اور وہاں سے جب سے وہ آئی ہے عجیب سی بات کر رہی ہے لگاتا اور اس کے چہرے پر ہسی گئے پتہ نہیں کشور مجھے لگتا ماں پاگل ہو گئی اس سے باہر کا دروازہ بند کر دیا اور وہ چپچا بیٹھ کر باہر بیٹھ کے رونے لگی مجھے لگا ماں پاگل ہو گئی ہم لوگ ان دیروں میں جھوپڑی میں رہا کرتے تھے اور میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں سامنے کا دروازہ میری بہن بند کر چکے تالہ لگا چکے اور میں جب کھول رہا ہوں وہ مجھے روک رہی کہہ رہی نہیں کھولا ماں پاگل ہو گئی میں پیچھے کے دروازے سے کھولتے ہوئے میں اندر گیا عزیزہ مجھے آج بھی یاد ہے میری ماں پالنگ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور پربو کا دنیواد دے رہی تھی میں بھی اس سمجھ نہیں پائے اور جب اس نے مجھے دیکھا مجھے آج بھی یاد ہے ان دنوں میں ہمارے یا لائٹ نہیں تھی دیا جل رہا تھا لیکن اس کا چہرہ روشنی سے بھرا ہوا تھا اس نے میری اور اپنے دونوں ہاتھ دکھ کر کہا کہ شور میں اپنے جنگی کے بعد روئی ہو لیکن آج پربو اس سے کہتا ہے کہ میری شانتی میں تجھے دیتا ہوں میری بیٹھی تو ہس آپ سے تیرے آنسوں کو میں پہنچوں گا آپ سے تیرے ڈر کو اور ویاکلتوں کو میں دور کر دوں گا عزیزوں پربو کی شانتی نے لگاتار اس کی جیون کو گھیرے رکھا دوجہ بارہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے پربو نے اپنے سمجھ میں اسے بلایا وہ اپنی دور پوری کر کر چلے گئے پہلی مٹھی تھی مسیح مٹھی جو ہم نے اپنے پریبار میں دی کئی سیکڑوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ تھے اور کئی ایسی بھی تمام رشتہ دار اور دنیا بھر کے تمام لوگ وہاں پر تھے اور مجھے ابھی بھی یاد تھے جب ہم لوگ قبرستان میں اس کی مٹھی کے حوالے کر رہے تھے اتنے میں میں نے دیکھا پریبار کی لوگوں میں بڑی مدبودہات سی تھی کچھ لوگ آپس میں کھڑے ہو کر گروپ بنا کر جھنڈ بنا کر بات کر رہے تھے مجھے سمجھ بھی نہیں آئے کی مجھے لگا شاہد یہ لوگ کہیں ہمارا ویروت تو نہیں کریں گے میں نے طورت پاس سے کہا ہم لوگ مٹھی کو مٹھی کے حوالے کریں جب ان مٹھی کے سپورٹ کیا گیا جب میں باہر نکل کر آیا عزیزوں ہر وقتی میرے کندے کے اوپر ہاتھ رکھے پتا کیا کہہ رہا تھا کہنے لگے کہ شور ہم نے اپنے پورے جیون بھر میں ایک ایسی مٹھی نہیں دیکھی جو مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے پر شانتی بنی ہوئی ہے کئی ہمارے آوشواسی رشتدار تھے انہوں نے مجھ سے بولا کہ شور ایسا لگتا ہے جیسے بڑا کوئی سنت اس دنیا کو چھوڑکا جا رہا ہے جس کے چہرے پر بڑی روشنی ہے یہ کیا تھا جیتے جی پربو کی روشنی مرنے کے بعد بھی پربو کی شانتی ہے عزیزوں پربو کی شانتی آج یہی شانتی پربو آپ کو دینا چاہتا اور پربو کہتا ہے جیتے جی مرنے کے بعد بھی تیرے چہرے کے پر شکن تک نہیں ہوگی پراتھنا کرے پربو جی دنیا واد انگرہ دے اور اس شانتی کے لئے دنیا واد عیش مسی کے نام میں آمین آمین آمین